دوستو آج ہم آپ کو ایک انٹریسٹنگ کیس ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس فیلڈ کنڈیشن میں اس کاؤ جو بیوٹیفل کاؤ کو پرابلم کیا ہوا تھا یہ سندھ میں ایک علاقہ ہے تھرپارکر تھرپارکر کے نزدیک آپ نے یہ سنا ہوگا اسلام کوٹ جس پہ یہ جو کوئلہ نکلا ہے جو پوری پاکستان کو بجلی سپلائے ہوتی ہے تو اس علاقے میں وہ علاقہ اسلام کوٹ کا جہاں بجلی اور کوئلہ نکلا ہے وہ یہ ہمارے اس سے دس کلومیٹر دور کے علاقے میں ہے اور ادھر ہمارے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ ہے ننگر پارکر تو ادھر ہمیں کمپلین ملی کیونکہ ہم فیلڈ وزٹ کرتے رہتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں انیمل کی تو اس انیمل کی کمپلین ملی کہ اس کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کا آکے ہمیں سرجری کر کے دو تو اس کو کیا ہم نے منیوالی چک کیا کہ اس کو ایگزیمنیشن کیا کہ اس کو بچہ جو سرویکس تھی وہ بلکل کمپلیٹلی بند تھی تو اس کو ہم نے پلان کیا کہ ہم سی سیکشن کرتے ہیں حالانکہ اس کو دو دن ہو گئے تھے اس کو نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی تھی تو ہماری ٹیم ہے جو سندھ میں پورے پاکستان میں یہ جو ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو لیکن مشہور جو ہے ادھر تھر پارکر اور ننگر پارکر علیہ کا پارکر اور عمر کوٹ علاقے میں سے مشہوری اور سندھ میں مشہوری مانے والا اس سی سیکشن میں جو سرجن ہے وہ ہے ڈاکٹر جاوید خوصو تو اس کی مشہوری کے بحث پہ ان کو کہاں کہاں سے کال آتی ہے پورے پاکستان سے ان کو کال آتی ہے کہ آکے سرجری کرے تو ہم نے یہ پلان کیا کہ اس کی ہم جا کے سرجری کرتے ہیں اور ان کا فیٹس نکالتے ہیں تو یہ ہم آپ کو کیمیرہ میں دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو سیفلی اور نائسلی ہم نے یہ سرجری کی ہے سرجری کے بعد جو ہے جانور جو ہے کہاں دیکھو کتنی بیوٹی فال اور ایزی فیل کر رہی ہے اس کی سرجری ہو گئی تو اس میں ہم جو اس کا ویو پوائنٹ جو لیں گے وہ اونر سے لیں گے تو چاہتا ہاں اچھا دیٹھو ہیں کیوں سرجری آجی جکاہی بلکل فرس کلاس نمونہ دن تھی ہے لگی جو فرب بردین جو مولو پانچ نالو بدھائیو علاقہ جانور کے گھنندی ہیں رکھا یہاں تکلیف ہوئی ہے ڈاکٹر جاوید خوصو سانگھال رابطوں کے ہوں وہ اچھی آسین پوہی جو سرجری دوران کتروں ٹائم لگوئی نہیں ٹائم اڈائی ٹیک لگا شاہباز پوہی ارکی ہے تھا فیل کے ٹھیک ہے بلکل تیار ہے ڈاکٹر صاحب تاہاں سرجری کا ہی انہیں دوران تاہاں کے کڑیو کڑی مشکلہ تودے سن میں آئی ہوں جو ہی سرجری سکسیسپول کئی سی ہیں آپ نے کیا کیا دیکھا سب سے پہلے میں نے جو صرف وہ فیل کیا تھا وہ یہ تھا کیونکہ فیٹس کی ڈیتھ ہو جاتا ہے تو سکسی میں جانور لیڈی تو تھا اور بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہو رہی تھی جب فیٹس انفلام ہو جاتا ہے یا انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس کو اگر ہم اندر سے انسیشن دیتے ہیں تو جو اس کا فیلوڈ ہوتا ہے وہ ایبڈومن کیوٹی میں چلا جاتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بالکل اوپن ہو جائے اور جتنا سکن کی نزدیک ہوگا تاکہ وہ فیلوڈ جو ہے اندر کنٹامینیشن کاز نہیں کرے گا یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بقایا جو ہے روٹاشن تو تھا ون ایٹی کا وہ ہم نے جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ہم نے جیسے ہی پیٹس نکالنے کے بعد روٹاشن کو اپنی جگہ پر نارمل ریپوزیزن نے کیا اس کے بعد کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی ہے اصلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جانور کو سرجیکل پرابلم ہے تو ہماری ٹیم ریڈی ہوتی ہے ادھر جا کے ہم پہنچ جاتے ہیں ہمارے کافی جو ویڈیوز ہیں اس چینل پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید خوصے کے نام سے ان کا الگ چینل ہے اور میں ہوں ڈاکٹر احمد نواز تنیو جو ہم ادھر تھرپار کر سندھ میں آئے ہیں فرس ٹائم ہم نے آکے ادھر ایراد دکھا ہے بہترین ایراد ہے اس میں اور پالوشن فری ہے بہترین ماہو لگا ہے اور اس کے فارمر کا جو اچھا تاون ہے اس نے بھی بہترین ہم سے یہ جو کوپریشن کی ہے اور اینیمل کو دیکھو کتنا دوسائل ہے اور کتنا اینیمل فرینڈلی ہے کہ اس کو جو تکلیف تھی اس کو حل ہو گئی ہے تو اس کا جو ویلکم دیکھو کس طریقے سے ہو دیکھتا رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر احمد نواز تنیو ہمارا ساتھی جو سرجن ہے ڈاکٹر جاوید خوشا سلام علیکم